نمشکار دوستو میں سبتی شروعات سطول انڈیا میں آپ کا سواگت کرتی ہوں انڈین پیمیر لیگ کے چودوی سیزن کی شروعات نو اپریل سے ہوگی جس میں راجستان رویل اپنا پہلا مقابلہ بارہ اپریل کو پنجاب گنگز کے خلاف کھیلے گی پچھلے سیزن میں آٹھوے پیدان پر رہنے والی راجستان رویل اس بار بہتر پردرشن کرنا چاہے گی اس بار سنجو سیمسن کو ٹیم کا کپتان بنائے گیا ہے پچھلے سیزن کے کپتان اسٹیو اسمیت کو ٹیم نے ریلیز کر دیا تھا بطازے راجستان رویل نے نو اپریل سے شروع ہو رہے انڈین پیمیر لیگ کے نئے سطر کے لیے اپنی جرسی کا اناورن اسٹیڈیم میں لائف شوک کے جریعے کیا ہے آئی پیل 2021 میں اپنے گھریلو میدان پر کھیلنے اور فینس کے اتصا اور سمرتن سے ونچت رہنے والے راجستان رویلز کے کھیلاریوں میں تب اتصا بھر گیا جب ریڈ بول انڈیا کی سہیوگ کے ساتھ جیپول کے سوائی مانسنگ اسٹیڈیم میں ایک شاندار کارکرم کے دوران ٹیم کے اس نئے جرسی کا اناورن کیا گیا سوائی مانسنگ اسٹیڈیم میں شنیوار کی رات راجستان رویلز کے کھیلاریوں کے ساتھ ساتھ ان کے دیش اور دنیا بھر کے فینس کے لیے یادکار رہی آپ کو بتا دیں شاندار 3D پروجیکشن اور بھوی لائٹ شو نے سبھی کا دل قد قد کر دیا اس طورہ ایک آڈیو ویجول پردرشنی کا اسٹیڈیم سے دنیا بھر کے فینس اور ممبئی میں بائیو ببل میں رہ رہے راجستان رویلز کے ٹیم کے کھیلاریوں کے بیج لائف پرشاند کیا گیا سوائی مانسنگ اسٹیڈیم میں سماروں کی شروعات پچھ سے لے کر سبھی سٹینڈ پر عدبت اور آکرشک روشنی کے فیل جانے سے ہوئی اس کے بعد لائف شو کے لیے وشیس روپ سے سیٹ اپ سکرین پر روشنی بھی کھیلی گئی جس میں ریڈ بول واہنوں اور کارکرموں کے ہائیڈ سپیڈ ایکشن شوٹس کے ساتھ اسٹیڈیم شہر اور راجستان کے پردرش کا ایک ویڈیو دکھائے گیا بتا دے راجستان رویلز ٹونیمنٹ میں اپنا پہلا مقابلہ پنجاب کنگز کے ساتھ بارہ اپریل کو ممبئی میں کھیلے گی پچھلے سیزن میں سب سے آخر آٹھویں نمبر پر رہنے والی راجستان رویل اس پار نئے کپتان سنجو سیمسنگ کے اگوائی میں کھیلنے کے لیے اُترے گی بتا دے راجستان رویلز نے اس سال کے آکشن میں کل آٹھ کھلاڑیوں کو خریدا ہے اس سیزن کے لیے راجستان رویلز نے آئیپل اتحاس کی سب سے بڑی بولی لگاتے ہوئے کرس موریس کو اپنی ٹیم میں سولہ دسمرو دو پانچ کرو روپے میں شامل کیا ہے فیلحال کے لیے خبروں میں اتنہیں تمام اپڈیٹس کے دیکھتے رہیے پنینڈیا